پروگرام ٹائم لائن سانگرڈ آوائے ہاں اصد ممتازر ناظر انٹرائب ہے پوری دنیا میں صحافت جو عالمی دیہ ملائے ہوئی ان دعا ہے این عجیدی ہیں تے خوزدار پریس کلب جو صدر دھماکے میں شہید کہہ ہوئے ہوا ہے پاکستان جو شمار صحافت این صحافت ان جہوالے سان انہوں ملکن میں شامل تھے جی کی ملک صحافت این صحافت ان جہوالے سان خطرناک اور سنیاتا ونن تھا پیا پاکستان میں اوہرال صحافت جی کیڑی پوزیشن رہیا ہے جدید دور میں سنسرشپ ہیٹ رہندل صحافت جو مستقبل کے روائے اور ایک پروگرام جہینے سے میں سانتی گلہ ہندہ سی ہیں یہ نوٹسان کے جو آئین کہہ ہوا ہے ڈاکٹر ارفان عزیز صاحب پان وفا کی اردو یونسٹی جی شعب صحافت جا پروفیسر راہین اسان کے جو آئین کہہ ہوا ہے ممتاز بخاری صاحب پان ٹائم نیوزیں پینجی اخبار جا سکھر جا بیرو چیف آئیں ڈاکٹر ارفان عزیز صاحب آپ سے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں تین میں یوم صحافت اور خوزدار کا یہ واقعہ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے دنیا میں صحافت کے حوالے سے پاکستان ایکسکلوسیولی اس وقت صحافت کے لحاظ سے اور سیویلینز کو جو فریڈم ہے سیویلین سپیس جس جس کانسپٹ کو ہم کہتے ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو وی آر کانٹینیسلی گوئنگ ڈاؤن آج کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے بلوچستان میں صحافیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں سندھ میں بڑھتے ہوئے واقعات ہیں جہاں صحافی اپنی ملازمت کے دوران اپنے کام کے لیے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پنجاب کے بہت سے شہروں سے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تو اور کے پی کے is not exception تو ہمیں لگتا ہے کہ صحافت کو لے کر اور سیویلین سپیس to express opinion اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس لحاظ سے پاکستان is on a slide لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتاؤں ان کے دنیا بھر میں freedom of index یا freedom of press کا جو index ہے وہ ہیلن سائن شو نہیں کر رہا ہے خود امریکہ کے اندر جو freedom of expression ہے اور freedom of press ہے خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کو لے کر ہم دیکھیں یونیورسٹی کے طالب علم اعتجاج کر رہے ہیں یہ اعتجاج بڑھ رہا ہے اور ریاست جس طریقے سے انہیں control کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو جبر وہاں پر پولیس طالب علموں کے اوپر نہتے طالب علموں کے اوپر استعمال کر رہی ہے تو we can say it's a sorry state of affairs for for journalism in the world over اور اہم بہت ہی اہم بات جس کا انٹرو میں ہونا ضروری ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ لگتا ہے کہ صحافت صرف دوسرے کے ملک میں اچھی لگتی ہے جب ہمیں آہ سوشل میڈیا اور rising of young public عرب ملکوں میں نظر آیا تھا تو ہمیں ایک term سننے کو ملی تھی عرب spring آہ لیکن امریکہ میں جب یہ آہ یہ spring ہو رہی ہے اور نوجوان اپنی ریاست کی foreign policy کے خلاف ایک آواز دے کر اٹھے ہیں تو وہاں اسے spring نہیں کہا جا رہا ہے وہاں اسے law and order کہا جا رہا ہے وہاں اسے terrorism اور terrorism support activity کہا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں صحافت کو ایک ایک revisit کی اور صحافت کو نئے سرے سے نئے angle کو کی ضرورت ہے صحافت صرف دوسرے کو ملک میں اچھی نہیں لگنی چاہیے یہ تمام ملکوں میں اور اپنے ملکوں میں بھی ہونی چاہیے جی ڈاکس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا درہا ممتاز بخاری سے معلوم کریں کہ سندھ کی صحافت اور سندھ میں جو یہ northern سندھ ہے اس میں کیا صورتحال ہے وہاں پہ تین چار اہم کیسز ہوئے ہیں اسی سال جو ہے وہ سینئر صحافی مہر کا قتل ہوا ہے پھر اس سے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈوانی کا قتل ہوتا ہے ممتاز بخاری صاحب اتر سندھ جی صحافت اتنی خطرناک چھوپئی تھے آہ 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 اتھو سی تو مہر اگمے بھی آہ آہ آ سکھر جو کلو صحافی شہید تھی ہو یہ نہیں خطرناک چھوپئی اتر سندھ یہ صحافت اتر سندھ جی نا جتے کہ تے صحافت خطرناک نہ ہیں پر صحافت لای کو معقولہ ہے یہ ماملہ خطرناک ہے جی جی بلککہ صحافت انتہ وہی ہے اور میں پہتری پہ وہ ماملوں وہ وہی خطرناک ہے صحافت تجھے صحافت سندھ جت رہو پوچے پہ انہیں کا ہوگئے کنٹا جی کے بیتان جا دو ست ان انہوں نے پانجے جو رت جو جو جنگے تھا عام تو رت جو نظرانوں پیش کہو پر یہ رت جو نظرانوں یہ باشور جی کے ودن شہرنجا مانون ہوئے انہوں نے شعور جو دیو بارے ہیں انہوں نے انماں بیٹھا تھا پانجے جہاں ندین پر ہتے جو اپر سندھ یا سندھ جو دینی سندھ میں صورت آلہ ہے وہ انتہ ہی خوفناک کے سن جی ہے کہ تاہاں ساپتی حوالے تھا جدیں کم کہے ہوتا تھا تاہاں کے سب کام پیروں کو بہتار کو زینیت جو نما ہوا وہ انہوں کے موڈے انہوں دو پہے ہوں جا پہنے چاہل ماتاں کے دیاں مثال آنے آسان شاید شمرو یا آسان جو امیر بکس بیروئی جو صرف انہوں نے انہوں کے شعید کیوں کو بہتارانے ودے رن کے ایو نکے بنے ہو تو کو ایو بھی آسان جی مانا انہوں نے جی لفت جی جو استعمال کا نام گو جب تھی یہ آسان جی سامو جا قائدہ مطبر کیے تھا تو اچھا مات اکڑو اکڑو تھی یہ اچھا ہے پہے ہیں بھتار کو جی کو زینیت رکھنے رہے تھے جہاں آئے ہو نتو چاہے تھے جی کو صحافی تھا اس رہے تو ہیں پہنجے ناما چاری تھا یا انہوں کے کو ریسپانس ملے تو دھکت تر ہے انہوں کے ہٹائے ہو تو بنے دیووری صحافی جو اوکے سمائے جے کہ کہیں بے ریسپانس ملے تو کمپرو بائیزنگ نائن ہوں دا ہے پہنجا ایشوز تے اکل بھی اندان انہوں کے کہنے کہیں تا رہا تھا سویٹ نائن دان کیسے زنگ تے کہا بھی اندان انہوں کے ہٹائیں لائے تمام گھنا کدم ہوئے جی بھتار کی ذہنیت وارا کدان آنے انہوں میں کیر شامل ہوندان ہے کہ تو پہنگو دا ہے تو آسان جی ہانے تظاہر ہے جی بھتار کی زینیت ہے ہوا سب جیسے کہیں نہ کہیں وقت تے پاور میں اچھے تھی اسیم میں پارلیارمنٹ میں چھو تو پاور سینٹر جتے بھی جسا نائن ہو داڑا پیزے نوڑے حلاوی نائن وہ میڈیا ہو جیت وہ میڈیا میں بھی ہوئے داخل تیوی نائن ہے جے کہنے وہ انہوں میں تیوی نائن ہے جے کہنے اس میں جو فورس پیلوی پانا مانو داخل کر رہا ہے سرینان دا ساں پاور سینٹرک رہا ہوں سرینان دا ساں پاور سینٹرک زینیت ہے بھتار کی سیڈیل زینیت ہے وہ آسان ہے انتہی خوفائیتی بڑھا لائے انہوں نے پانچ آر مانو بھی آسان میں داخل کر رہے سرینان جے کہ آسان کے میلائن کرنے ہیں انتہاں دا ساہف ان میں بھی ایڈا مانو داخل ہیں جے کہ صاحفت نالے تھے علی چاچا کرنے سرینان ہے انہوں نے صاحف وہ تھے ہی ہیں تو جنرلی صاحفت ہے انہوں میں خراب ہیں جو سجو جو صاحفت خراب ہے حاصل میں ہم جے پوچھا ہی ہیں مورے کوندان جے کہ حسا چاہیں تھے صاحفت ہی حوالے ساکھے معاملہ درست دگت ہے ہلن جی ڈاکٹر عرفان عزیز صاحب اب ہم ڈیجیٹل دور پہ آتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور پہ ایک اظہار کی آزادی کا بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ایکس پہ فیس بک پہ اور دیگر جگہوں پہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں لیکن پاکستان میں اس حوالے سے بھی جو اسپیس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ ایکس کئی کئی ماس سے جو ہے وہ پہنچ سے دور ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہ جو ڈیجیٹل سینسرشپ لاغو کی ہوئی ہے پاکستان میں اس کو کسی صورت بھی ایکسپ نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بھی زی شعور آدمی جو پاکستان کے حالات کو جانتا ہے پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کو جو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں پریس جو ہے اس کے اوپر کافی گیکس ہیں پرنٹ کے اوپر بھی تھے ٹیلی ویجن کے اوپر بھی تھے اور اب ہمارا جو ایکس ہے ٹویٹر وہ بھی اس کے اوپر تو بہت ہی مزاق کی بات ہے آپ کوٹ میں جاتے ہیں کوٹ میں سرکاری ادارے آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی کوٹ پوچھتی ہے کس نے پابندی لگائی دو ہفتے بعد پھر ایک جواب آتا ہے کہ جی شاید ہم ہی نے لگائی تھی لیکن ہمیں شاید پتا نہیں ہے تو بڑی مزاقہ خیص صورتحال ہے ریاست جو ہے وہ مکمل طور پر آہ گھبرائی ہوئی نظر آتی ہے سوشل میڈیا کے سامنے لیکن آہ اس having said that ریاست کے یہ جو آہ آہ ریاست کا جو خوف ہے یا ریاست کے جو مسائل ہیں میرا خیال ہے اس کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ فیک کانٹنٹ انڈسٹری سے بھی ہے آہ سوشل میڈیا کو آہ فیک کانٹنٹ انڈسٹری اور فیک کانٹنٹ آہ الگوریدمز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا یہ ٹکنالوجی کا وہ آہ legitimate threat ہے جو آہ freedom of expression کو جس سے آج ریاست سے بھی بڑا خطرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے آہ پچھلے سال آہ مائی کے موقع پر آہ فریڈم کے دے کے موقع پر ایک انٹرنیشنل نیکسس جو ہے وہ اس کو identify کیا گیا تھا جس کے پیچھے ریاستیں انڈیا کی ریاست تھی پاکستان کی ریاست تھی اور اسی طرح تھی اور ریاستیں جو گیگز کے لیے مشہور ہیں پریس فریڈم کے ساتھ uncomfortable relation کے لیے مشہور ہیں انہوں نے اپنے ایسے باٹس وہاں بنائے ہوئے تھے اور ایسے نیکسس بنائے ہوئے تھے جو جو سوشل میڈیا کے کانٹنٹ کو نہ صرف monitor کرتے تھے بلکہ وہ اپنا فیورٹ کانٹنٹ جو ہے اس کو promote بھی کرتے تھے تو آئی تینک کہ سوشل میڈیا کی یہ جو technology ہے اس اس کو acceptance ہونے کے ساتھ ساتھ اس جو fake میڈیا کانٹنٹ ہے اس کو بھی legitimate concerns ہیں اس میں شہریوں کی زندگی کو خطرات ہیں شہریوں کی نجی زندگی کو خطرات ہیں اس کے علاوہ قوانین جو ہیں میڈیا کے وہ بری طرح سے exploit ہوئے ہیں نہ صرف شہریوں کو بلکہ اس کے علاوہ ریاست کے اداروں کو بھی genuine خطرات بھی اس سے لاکھ ہیں اس سلسلے میں technology کو اپنے آپ کو revisit کرنا ہوگا ٹھیک ٹھیک اچھا ڈاک سب کیونکہ آپ صحافت کے استادوں مطلب صحافت کے شاگردوں کو آپ پڑھاتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد بھی ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹریوں سے جو شاگرد ہیں جو طلبہ ہیں وہ فیلڈ میں آتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ industry اب سکرتی جا رہی ہے میڈیا کئی ادارے جو ہیں وہ نہ صرف بند ہوتے جا رہے ہیں وہاں سے downsizing تو بہت پہلے سے ہو چکے لیکن اب کئی اداروں بند ہوتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں صحافت پاکستان میں صحافت کا فیوچر دیکھیں جو جو چیز جس چیز کا بنیادی طور پر متاثر ہوئی ہے وہ ہے my right to a secure job یہ جو right to security of job ہے یہ چونکہ صحافیوں کو پاکستان میں دستیاب نہیں ہے اس لحاظ سے اسی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں مالکان کا pressure پیدا ہوتا ہے government کا pressure پیدا ہوتا ہے اسی طرح کاروباری اداروں کا pressure پیدا ہوتا ہے پاکستان میں unfortunately صحافیوں کے حالات کار کو secure کرنے کے لیے اور اسے legal protection دینے کے لیے ہمارے پاس 1973 کے ایک قانون میں ایک ایک قانون بنایا گیا تھا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ خود صحافتی تنظیموں نے بھی صحافیوں کے حالات کار کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ان کی job کو secure کرنے کے لیے کوئی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا چونکہ صحافیوں کی job secure نہیں ہے اور ان کا جو tenor ہے وہ secure نہیں ہے اس لیے ان کو ترہ ترہ کے مسائل کا سامنا ہے اس میں اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ خود مالکان کے interest کا آ جاتا ہے پھر دوسرا اس میں مسئلہ جو ہے وہ ریاست کے comfort zone کا بھی آ جاتا ہے تیسرا اس میں جو problem ہے وہ خود industry کے flakes کا بھی پیدا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بنیادی بات جس کو جس کو تحفظ کیا جانا چاہیے اور اس میں ریاست کی ذمہ داری سب سے پہلے آتی ہے کہ وہ صحافیوں کو صحافت میں کام کرنے والے لوگوں کو right to a secure job اس کے لیے قانون سازی کرو اور یہ قانون سازی ہونے کے بعد ہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کیوں کوئی صحافی جو ہے وہ کس حد تک اپنے کام میں کرنے کے لیے ان کو آزادی ہوگی اور کب تک وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر پائیں گے ممتاز صاحب ایک طرف جہاں گاہل کہی تو اتر سندھ میں صحافیں لائے جو کو ماحول آئے وہ سازگار کونے باقی ڈاڑوں جنڈ تک کہیں بھی صورت میں کوئی بہتر کونے بے پاس ایساں دے سونتا پہا تو خود صحافیں جا پانے میں مسئلہ آئیں پریس کلبن جا پانے میں مسئلہ آئیں تنظیم جا پانے میں مسئلہ آئیں یہ دیکھیں واقعی ہیں پہلے سو کو یہ تنا ہے تو صحافیں جو پانے میں یہ کوئی معاملہ آئے وہ ان تمام تر معاملے کے جنم تھوڑے ممتاز صاحب ہم مکم بودھو پہاں مجھو آواز زمانتی ہے چھے پہاں ہاں 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 جی پلیس اصلاحی بدنصیبی جگال آئے جو شوگو جہنا پورے ملک جا سندھ جا مانو نیارے رہا ہوں دا انہیں شوپے جے اندر ہی اسا پانے جنڈا پٹ میں لگا پہا ہوں دا ہوں ایک بیٹے اے فائروں کرائیں دا آئے ہوں جو کوئی آساف جو عالمی دیا اصلاحینے تھے تھوڑے کچھ کھلی گال آئے ہوں کچھ شئیوں اصلاح کے اصلاح جو کمزور کرے رہے ہوں آئے ہیں اصلاح میں انہیں کرے کمزور کرے رہے ہوں آنے ہتروں تو سبب موتا آنے کود آئے بہتار کی ذہنیت واراں مانو انہیں پانجا مانو انڈکٹ کرایا آنے جے کہ اصلاح کے بڑائن تھا جو والی کچھ مالک جے کہ ہوں آنے انہیں جی بھی کچھ ایڈی پالیسی ہوں دی آئے جے کہ والی والی میڈیا ہاؤسز جا مالک ہوں آنے ایک ٹرین جے کہ اہم گالی آئے تیاسا وٹ صحافتی فریننگ نا آئے ان پڑیل ان گھڑیا مانو بھی ان میں داخل کی گا جے کہ سیف پروٹیکشن بلیک مرلنگ انہیں جے کرے انہیں جے کرے فوسین دیسوں ہوں تھا تا جانو مد جڑا مانو بھی شہید تھی ونجھا وہ اپنا صحافت ایکڑو صاف تارگٹ بن جی تھی ونجھے وہ کڑے آجے لالوانی تھی تو بنجھے کڑے انہوں رنگ زیب چھیو کڑے گمبٹ میں مار جیا کڑے سکتران تیانے سکتران تھی کو جس اپنی نیک بیتے جے کو آئے فائرز داکھے لائے انتائی سکلی پین سرون ہو دوا ہے ہی ہیڈرافات میں جیتا ہے جروب بندی دھنا بندی ایک سلاف ایک رو الگ ماملو ہے جی ہی حسن مجھے لائے انتائی سکتران تھی وہ انکے بھی لگے توتیوں کو جنید شہید جہاں آپ کی سمجھوٹ کرانے لائے کئی بھی بھی آیا ٹھیک ہے تو وہ انید شہید لسی رہنا ہی وہ سانت ہوا کی رہیا انہوں نے پچھا مورکت ہوندو دیکھا چاہیں کہ سحافت انہوں نے ان کے سحافت کے سائی اکیڈیمین ہیں وہ سمجھی رہا ہے انہوں نے ان کے ریاست جو چوتھوں سمجھو چمان خود سحافت کے مجھے نظر میں صحافت کے کمزور کراڑ برابر ہے تاہاں جو مورے کی وقت سماج میں حکومت انجھے اندر ہم ان کے جے کہنے تاہاں نروار کرنوا انہوں نے مطلق لکھنوں ہے تاہاں پہ انہوں نے جو پارٹ کیے سیسا تھا انہوں نے ریاست کی جسو تھا کیے سیسا تھا تاہاں انہوں نے جاہاں ویجیلنس کرنیا تاہاں انہوں نے ریاست کے سٹھائیوں پیتا کرنیا بینکل ایفان عزیز صاحب بلکل سر لاس میں بتائے گا کہ اس گھٹن صورتحال میں آپ طلبہ کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ صحافت کے شعبے میں اسی جوش اور جذبے سے آئیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر کوئی اور آپشن ہے تو اس کو آویل کریں میں ایک طالب علموں کو اور پاکستان کے شہریوں کو صحافت کو جوائن کرنا چاہیے صحافت میں مستقبل تلاش کرنا چاہیے مشکل حالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اپورچونٹیز نہیں ہیں مشکل حالات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ترقی نہیں ہے یا یہاں ترقی کے مواقع نہیں ہے پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ایک مضبوط شہریت اور مضبوط شہریوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بات درست ہے کہ دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے حالات بہت سازگار نہیں ہیں بہت مشکل ہیں امریکہ جیسے ممالک میں یورپین ممالک میں بھی جہاں ہم کبھی تعریف کرتے تھے لیکن ان کے ہاں آزادی صحافت کی لیکن اب ہمیں فلسطین کی جنگ کی کوریج کو ہوتا ہوا دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی دلوں میں جگہ نہیں ہے آج کا بہت اخبار میں مجھے سامنے رکھو اور مجھے اس کی جو سرخی ہے وہ جتاری ہے کہ ہمارے بہت عالی عوضے کے ایک افسر جن کی ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں بہت عزت کر رہے ہیں وہ عالمی یوم صحافت پر پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کے صحافیوں کو ایک امید کا میسج دینے کے بجائے وہ ہمیں یہ میسج حکم کر رہے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہیس اٹس لیمٹس تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاستوں کی جانب سے ایک تنگ نظری کا رویہ ہے لیکن ہمیں اپنے اظہار کی آزادی کبھی کمپروائز نہیں کرنا چاہیے اور حکمران جو بھی پالیسی بنائے لیکن شہری جو ہے اور ہم سیویلینز جو ہیں وہ اپنا سیویلین اسپیس جو ہے وہ ہر صورت میں حاصل کر کے رہیں گے یہی آج کے دن کا عظم ہے اور یہی آج کے دن کا میسج ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ارفان عزیز صاحب سائی ممتاز بخاری صاحب امیدن موزبیوان جیوری مہربان ستاوی یونیسٹین جے پروفیسر ملازمان لائے سورہ آلاؤنس جو ختم کرنے جو فیسلو کہے ہوئے یہ آلاؤنس کےڑا آئیں کیڑی مد میں ملند آئیں کی طرح ملند آئیں ان حوالے سامن وی سیز کے کیڑی ہدایت جاری کہی ہوئی یا ہے آئیں انہوں ماملے کے پروفیسر سے جو ایک تنظیم ہوا آئیں اوہ انہوں ماملے کے کیا پروفیسر ایڈکل پرام جینے سے میں سائنا تے گالہ ہی دا سیں پروفیسر اکتیار گھمرو صاحب پان صدر آہین شاہ عبداللطیف یونیسٹی تی ایچ ایٹس اسوسیشن جاؤں جنر سیکریٹری آہین فیڈرشن آف آل پاکستان یونیسٹی اکیڈمک اسٹ آفن ایسوسیشن آئیں آہین جو آئین کرنے ہوئے شاہد میرانی صاحب پان ٹائم نیوزیں پہنجی اخبار سینئر ریپورٹر آہین کرا چی جائیں جو کہا ریپورٹ آہ ہے یہاں بھی پہنجی اخبار میں شاہد میرانی کبر کہی آئے شاہد پہرہاں ہاں شروع پہ کے ہوں تو یہ بدا ہے جو تا کڑا کڑا الاؤنس آہیں آئیں وی سیز کے کڑی ہدایت کئی ہوئی آئے شاہد یوہان فیصلوں کے ہوئے وہ آئے تو یہ سورہی الاؤنس ختم کیا ہوئی تھا سورہی الاؤنس آہیں انکیشمنٹ آلاؤنس آئے اید آلاؤنس آئے آئیں ڈین ڈائریکٹر توڑے چیئرمنشپ آلاؤنس سمیت ٹیچنگ آلاؤنس کمپیوٹر آلاؤنس آئیں ٹیکنیکل آلاؤنس سمیت ہیلس پروفیشنل آلاؤنس دیکھیں آئیں یہ انہیں کے ختم کرن بابت باز آفتہ طور پر یونیورسٹی بورڈ کھاتے دیا کرن پر آئیں ہدایتوں کئی بھی آئیں جلے تھے سنڈیکیٹر بیسک میڈیکل ایسٹیڈیز آئیں ٹیلی فونک آئیڈنٹ آئیں بیلدار مالی بورچی سیکیورٹی گارڈ آئیں بیاد کے مختلف آلاؤنس آئیں وے ختم کرن جو کو آئیں ان کے باز آفتہ طور پر ہدایت کھائیوے آئیں خاتے ذریعے انہوں والے سمتوان کے بودائیں سنڈج یونیورسٹیز آئیں بورڈ کھاتے جو کل خط لکیو آئیں وہ خط قانونی طور پر ان خط میں مونجھارا انکر کرے آئیں ساکان تا سنڈج یوے کے جانال ستاوی یونیورسٹیز جو پانڈ ذکر کیوں سے ان میں کراچی یونیورسٹی آئے سنڈی یونیورسٹی آئے شاہ عبدالکیف یونیورسٹی آئے خیرپور جی انٹنڈو جانواری جی کا ذریعی یونیورسٹی آئے ان سمیت ستاوی یونیورسٹی آئیں ہوئے سب جو سب جی کی آئیں ہوئے ایک آرڈیننس تاوی آئے آرڈیننس تاوی آئے خود مقتار ادار آئے ہیں انہوں جا جے کے مالی یا انسلامی جے کے فیصلہ تھے ان تھا پہا اوئے یونیورسٹی جے کی سنڈی گئر جے کے کمیٹیوز آئے ہیں اوئے انہوں جا فیصلہ کرتے ہوں اور کل جے کو یونیورسٹی آئے بورڈ کھاتے جی افتیار ان طرف ہاں ایک رو خط لکے گیا ہے انہوں وہ خط جے کو آئے جی ایونیورسٹی جے وائز چانسلر انتہائی پورٹ وائز وہ خط جے کو آئے انتہائی تقراری تھی وائز آکان سے جے کے یونیورسٹی میں پڑھائیں دا جے کے استاد آئین یا استاد ان جو جے کے یا بین ملان من جے کے تنظیم آئین انہوں جو سخت اکڑوں دے عمل بسام آئے وہاں انہوں والے ساں فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاپ اسوسییشن جے کو آئے یہ سندھ حکومت کا خط بنا دیر واپس پر مطالبوں کے ہوئے آئے انہوں والے ساں انہوں نے یہ چتاب وہ دنوں آئے جی 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 شاید آنا ہاں جے تنظیم جو ذکر پہ کہے ہوئے انہوں جو جنرل سیکریٹی آئے پروفیسر اکتیار گمرو صاحب وہ بھی ایسا ساگر موجود ہے اکتیار گمرو صاحب آنا ہاں لڑوں تفصیلی بودھو شاید میرانی کھے تا وہ جہے تریکی ساں ریپورٹ پہ کہیے جے کہ جے کہ انہوں جو ذکر کے ہو اہاں آنا کے رد تک کہے ہو پیا پر ایسا بودھو شاید ہو انہوں اللہ علاوانسان جی مدد میں ہکڑے پروفیسر کے کترا پیسا ملند آئے جو حکومت بند پہ کر آئے مہربانی ساہین تیارے ہیں تو تاوان جی موکے پانجے پروگرام میں شامل کروان جی موکے اور یعنی جی تاہی موسیقی 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 اکتیار صاحب اکتیار صاحب ودخواں 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 کیڑے اللاؤنس میں کی طرح پیسا ہکڑے پروفیسر کی ملا نا اکتیار صاحب مجھو آواز آواز آمتے ہیں اچھے بھی اکتیار گھومرو صاحب 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 شاید دو سا جو آسم جو لائن ڈسکنیکٹ تھی ہوئی ہے سوہنیں انٹرنیٹ جو معامل اللہ اکتیار گھومرو صاحب کا بیئرین رہی آنہی در خواہد آمتے ہیں ودھ میں یہ کی طرح آلا ہو میں ودخواں ودھ پیسا ملا نا اکتے ہیں پروفیسرز کی یا اکتے ہیں کہ آپ کے طرح پیسا ملا نا جو سب اگر ایونیورسٹین جیسی ہیں تمہاکے گاہم کہی موٹا سانڈی کے جائے contacts جائے کمیٹیو آئیں وہ یہ یونوریسن بابت جائے حسن دہ پہ ذہنuko تو اونیورسن سانڈی اکیجر کامیٹی یہ کامیٹی جائے اک الجو ڈخافت کہ اگر مجموعح راکھ اللہ جائے فارے انجائے ورن کamyٹی کو جائے موجودہ جائے جائے بورڈ جائے ،ölاؤنس راکھ قاند ہے کیتروں باستیارہ ہے جو وہ خط لکھی سکے تو یا نتو لیسی سکے خط جی کو آئے وہ قانونی طورتے جے کریں انہیں معاملے جو جائزو بچتے ہیں قانونی طورتے انہیں جو رسندہ دیں تا یونیورسٹیز ہے جے کہ باستیار ادارہ آئین انہیں کے یونیورسٹی ہیں بورڈ خاطو جی کو آئے پہنچہ فیصلہ انہیں تے مڑے نتو سکے چاکہ انتو تے سینڈی کمیٹیوں ہیں ہوتے مختلف کے سمجھا بیا ہوتے انہیں جا فلور موجود ہیں جیسے انہیں جا فیصلہ تین دائیں پر یونیورسٹیز میں آئے پہ سندھے حکومت جی کا ہے انہیں ارنین ترمیم کھاں پوئے انہیں افتیارن جی حوالے ساں کافی نصر بھی ہے پر بیاب خورت سارا جی کے موجہ رہا ہوئے موجود ہیں جی ہیں چانسلر جی کو آئے وہ آپ یونیورسٹین جو وہ سندھے جو گورنر آئے پر ارنین ترمیم کھاں پوئے یونیورسٹیز جی کے وائس چانسلر مقرر کرنوارا کیا رہاں یا بیا جی کے گھنے ابتہ یا کیا رہاں ہوئے سندھے جی وزیرہ جی کے انہیں ہوئے موجود ہیں آئے جی کے یہ آئے آلاؤنسز جی پانگال کہیوں تھی جی کے سورا آلاؤنس آئے ہیں یہ کافی آلاؤنس جی کہیں یا ماہ پینجی انہیں تجربے آدار یا جی کافی آلاؤنس آئے یا سیکیورٹی آلاؤنس آئے یا لیو انکریسمنٹ آلاؤنس آئے انہیں جی کافی ضرورت ہونے پر یہ وادو آلاؤنسز آئے مختلف وقتاً کے ایساں جو کو دکھوائے انہیں ایڈوکیشن واری بیٹھ کے ایساں کور کریں گیا استادن جی کہ کافی اور سے یونیورسٹین میں تنظیم آئین ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاید اماسا شاید اماسا ساں گری رہو آسا جو اکتیار گمرو صاحب ساں رابطو بھالتے ہوئے انہوں مالو پیو تا بری اوم بھی ہونٹا جا پیو اکتر صاحب اوہاں اگر آساں کے ایساں گو تب کڑے آلاؤنس میں آوہاں کے ودکان ودکان یعنی آمہاں مطلب پروفیسرز کے ودکان ودکان کے طرح پیسہ ملنان پر منتھ لیے ساں رابطو بھالتے ہیں ٹھیک ہے اید گریری سالہ میں اید گریری سالہ میں کے ساتھ دیا ہے جیسے ٹھیک ہے بھالتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوران اکڑو دن آلو لکھی کریا چھے اصل میں یونیسٹیز جہاں انہوں نے میں یہ اکڑو بہت سالے پہوڑا یا لیو انکیشمنٹ یا اید گریشیا یا قتم کرے استاد ان کے اکڑو انسینٹیو آئے وہ قتم کرے وانے یونیسٹین میں اصل ماں لوئیو آئے پر انہوں نے یہ کہ بیاب جی کے شامل کیا تو بیاب تمام تھوڑا آئے لیو انکیشمنٹ اکڑو آئے جہاں میں بدنمت پیسا رہنا تھا اکٹیار صاحب ایک طرف حکومت پروفیسر سے استاد ان کے جہاں تھوڑا تھا کہ بکول آہاں جے تھے کہ تھوڑا تھا کہ آلاونس میں لن تھا پیا اوے کٹ کرنے جی کوشت کٹ کرنے گال پہ کرے ختم کرنے گال پہ کرے بہت طرف ساں جے سندھا پیا تھا شاگردان جو فی ہوں یکے انہوں اوے بینیوں ترینیوں و دیوئیوں انہوں یونیسٹی جی تعلیم ہاں ہر مانوں لائے ہر بار لائے حاصل کرنے ایڈی آسان نہ رہی ترینی طرف یہ کہ پبلک یونیسٹی وہاں ناں انہوں کے پبلک پارٹشپ تھی ہلا آہاں جی گال پہ کرے بہنے تھا وہاں بکول اکو استاد ان جی تنظیم ان جا صدر آہ ہو اما کی پہلے سوچا حکومت یہاں یونیسٹی ان کے پرائیوٹائز کرنے وارے ٹریک تھی ہلے پہی سر میں سر پہاری سوندھو دے صوبہ اسیمبلن میں بھی جے کو آہے یہ بیل پاس کندہ پانچے کے میمبر انہوں نے جے پگاروں کھانے پہ کرنے جی گا میں بھی جی گو آہے چاہش been ڈی آسان ملکی ترکی جی لائے تمام آم دوائے جی گرہ بہتر پیکیجز دینا ویڈان تو تھی پڑی علی کیا مانو ہے بہتر جی گے ایڈی آفتا ہے اندہان پڑھایا جی گرہ بھی جی گے انسینٹیوز جی تاں کتم کندہ این یونیسٹی ان میں بڑان آئے پگاروں جی اتجاج پیا کہوں سرکار ہوئے پیسہ دیکھونا پئی آئیں آسان یہ چون تھا یونیسٹین میں جو بوران آئے اصل میں یہ جو کہ وائی سانسلر موکل انتا وہ جو کہ کرپشن اچھے کن تھا وہ جو کہ کرپشن آئے ہوا جو کہ نے روکی بنیا تو چاہت ہی یونیسٹین جو 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 آئے یا بوران انماؤں یہ آسانی سا نکری سکے انتیوں ایم بیو فیس غریب شاگردن تے روزانوں آپ کو یہ پریشن آئے تھا تو انہوں نے فیس بدائی وانے فیس کیتری بدائی وانے آخری جو کہ اوام میں تے مانو کھانا جلا پریشان آئے تو وہ جو کہ اوام دو سایں تا جو کہ اے یہ ساں جے میریا کرپر میں آیا ہوتی گرنے باگنے گورپتہ آئے سندر میں گرنے باگنے گورپتہ آئے گریب آئے نماؤں پڑھا ہے کون تھا سکے ایم بیو پریویٹایز پریشن پریشن ساکے پریشن آئے موسیقی 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 جنرل باڑی اجلاس کانفرنس بھی کئی وین دی اگتے جو لائے عمل بھی جنہوں میں دو اگر امتیانہ جی سیزن آئے یونیسٹن میں پول جی کریں یہ واپس نتو وطو بینے تو پول اگر آپ اپنے فیس لو کریں انہوں نے طرف بائیکارڈن طرف بھی بنی سکیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی پروفیسر اکتیار گمرو صاحب شاید میرانی صاحب بیننمو زمانوان جی بڑی مہربانی ناظرین ہاں سندھ میں ستاوی نیو انسٹین میں یہ کہ سوراں الاؤنس بقول حکومت یہ جنہاویں دا ہوئے ہاں ختم کہہ بہنے انہوں نے حوالے سامان پروفیسر اکتیار گھومرو صاحب جی گال بودی ہیں شاید میرانی صاحب جی ریپورٹ جی حوالے سامان بھی آمان کے بودی شاید پروفیسر اکتیار گھومرو صاحب یہ چون رہے تھے انہوں میں حالی کی پنجے کانچھا الاؤنس ہوئے ہیں جی کے پر ملند آئے نہیں ہے اور ودہ کان ودہ اید علاوانس آہے جو کوہی کسیلری جیتا مد میں ملند آئے سی کسیلری جیترو ملند آئے وہ بھی کسیلری میں ملند آئے انہوں نے یہ صورت میں حکومت یہ سوراں الاؤنس ختم کرنے فرسلو کے بہنے انہوں میں سامان پروفیسر اکتیار گھومرو صاحب تنجیموں کیوں تھی بیٹیشن یہ تو وقتی بودھائیں تو ہی تے پروغام جو وقت میں پجانی تے تو پہچے احسان ممتاز ریکھلین دا اجازت صدائیں گر